دوست کے دین پر امام باقر رحمت اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو نصیت کی اے بیٹے پانچ بندے آئیتے ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی مت کرنا پہلے زمانے میں ماں باپ نے زندگی میں علم سیکھا ہوتا تھا تو نکتے کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے سمجھاتے تھے آج کا کوئی بات ہے ایسا کہ جو بیٹوں کو کہے کہ بیٹا میں نے مار پت کی یہ چند باتیں سیکھی ہیں ان کو تو ذہن میں رکھنا اس قسم کوئی ندیت نہیں کرتے یہ کمزوری ہے ہماری بچوں سے کیا گل آکے وہ مانتے نہیں ہماری کمزوری ہے کہ ہم انہیں سکھاتے تو باپ بیٹے کو نصیت کر رہا ہے کہ پانچ بندوں سے دوستی مت کرنا بلکہ اگر راستے میں چلتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ چلے تو ان کے ساتھ بھی نچلنا ان کے ساتھ بھی نچلنا فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ہی کون سے پانچ بندے فرمان لگے ایک جھوٹا انسان ایک جھوٹا انسان پوچھا کیوں فرمائے کے لیے کہ جھوٹا انسان دور کو قریب ثابت کرے گا اور قریب کو دور ثابت کرے گا تجھے دھوکہ دیں اس لیے اس سے دوستی مت کرنا دوسرا فرمایا فاسد انسان فاسد کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پروانہ ہو مرضی آئے تو عمل کر لے مرضی آئے تو سوڑ ڈالے تو ایسا آدمی جو فت کو فجور کرنے والا ہو فرمایا کہ تم اس سے بھی دوستی مت کرنا پوچھا وہ کیوں فرمایا اس لیے کہ فاسد انسان تجھے ایک لکمے یا ایک لکمے کے کم کی قیمت پر بے سڑھا لے گا اس کو دین کی جب پروانہ نہیں تو تیری کیا پروانہ ہے تیرا بھی سوڑا کر دے گا سوڑا بھی کر دے گا فاؤ کا بطا بھی نہیں چل دے گا تو کیسے میں نے پوچھا کہ ابو یہ باپ تو سمجھ میں آئی کہ ایک لکمے کے بدلے میں نہ بیج دے ایک لکمے سے کم کا بدلہ کیا ہوا فرما لگے ایک لکمے سے کم سے مراد یہ کہ وہ تجھے ایک لکمہ ملنے کی امید پر بیج دے گا اسے امید بھی ہوئی نا کہ ادھر پہ ایک لکمہ مل جائے گا اس امید پہ تیرا سوڑا کر دے گا بھی طرح آدمی فرماتے ہیں کہ بے وقوف پوچھا کہ بے وقوف سے دوستی کیوں نہ کریں فرمایت کیجئے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا بیٹھے گا اس لیے کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوستے اکل مندشمن بہتر ہوتا ہے تو بے وقوف سے اللہ بچائے چوتھا فرمایت بخیل انسان سے تنجوس مکیس جوس اس سے نقصی نہ کرنا کہ وہ کیوں فرمایت اس لیے کہ وہ تجھے اس وقت تک چھوڑ دے گا تک تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو جب تُس کا مرتاج ہوگا نا تو تجھے دوستہ دے جائے گا وہ ہیل جو ہوا اس بھی اس کی دوستی نہ کرنا اور پانچ میں فرمایا کہ جو انسان رشتے ناپک چوڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہ کرنا اس لیے کہ میں نے قرآن میں اس پر اللہ کی لانت برستے دیکھی ہے تو پانچ بندوں سے دوستی نہ کرنا تو پہلے وقت میں دوستی کرتے ہوئے تعلق جھوڑتے ہوئے بیخہ کرتے تھے کہ ہمارا بیٹھ ناپنا کس کے پاس ہے اچھوں کے ساتھ ہے تو اچھا رنگ آئے گا اور اگر بروں کے ساتھ ہے تو برا رنگ آئے گا اس لیے کہتے ہیں صحبتِ صالح قرآ پال کنرد صحبتِ صالح قرآ پال کنرد نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گا حدیث پانچ میں بھی فرمایا گیا کہ نیک دوست کی مثال اتار کی ماند ہے اتر والا بندہ اس سے کوئی دوستی کرے تو اول تو وہ اتر دے گا نبی دے تو جتنی دیر اس کی دکان پر بیٹھیں گے اتر کی خوشبویں تو آئیں گی سہی اور برے دوست کی مثال لہار کی بٹی کی ماند ہے ملیں گے بھی تو کوئیلیں ملیں گے اب نہیں تو آج کا دھوہ تو کہیں گیا ہی نہیں اس لیے ہم اچھے کے ساتھ دوستی لکھائیں باہر رحمت اللہ علیہ ہمارے پنجاب میں پاکستان میں ایک بدر گدرے ہیں شمس العارفین ان کو کہا جاتا ہے یہ سلسلہ علیہ سوہر بردیہ کے بڑے مشاعث میں گدرے ہیں بہت پہلے دور کے ہمارے شہر کے قریب ہیں مارزلہ میں ان کے پنجابی کے اشار بڑے معروف ہیں تو پنجابی کا ایک شہر ہے ان کا وہ آپ سمجھ تو نہیں پائیں گے لیکن آپ کو اس کا ترجمہ کچھ بتائیں گے تو سمجھ سکیں گے اور پنجابی بڑی چھٹ ہے پہلے وقتوں کی جیسے اردو میں بھی قبو کے لفظ اسمال ہوتے تھے فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے سنگی کہتے ہیں دوست کو سنگ سے سنگی اور پتنگی کہتے ہیں برے دوست کو کہ برے دوست کے ساتھ دوستی نہ کریں کون نو لاج نہ لائیے ہو اپنے نصب کو دھبانا لگائیں پوڑے کھو کدی مکھے نہ ہوندے مامے لکھ مانا گڑ پائیے ہو کہ کڑوے کھویں جو کڑوے پانی کے کھویں ہوتے ہیں وہ میٹھے نہیں ہوتے چاہے لاکھوں من گڑ اس کے اندر کم ڈال دو کون دے پتر ہنس نہ بن دے مامے موٹی چوگ چگائیے ہو سوے کے بیٹے ہنس نہیں بنا کرتے چاہے تم موٹی کی چوگ اس کو جدہ چگاتے رہو کھلاتے رہو کون دے پتر ہنس نہ بن دے مامے موٹی چوگ چگائیے ہو کہ سپن دے پتر میٹر نہ ہوندے مامے چلیاں دودھ پلائیے ہو سانس کے بچے وفادار نہیں ہوتے چاہے چلو میں دودھ لے کے اس کو کیوں نہ پلاتے پھریں اور آخیر سے کہتے ہیں کمدے قدی تربوز نہ ہوندے مامے توڑ مکے لے جائیے ہو اور ہنسن ایک حل ہے بڑا کڑوہ ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ کبھی تربوز نہیں بنتا چاہے اس حل کو تم مکے ہی کیوں نہ لے کے چلے جاؤ تو بات تو ایسی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان سے کوئی اثر نہیں ہوتا نیکی کا اگر ایسا دوست ہے تو اس دوست سے بچنے کی ضرورت ہے وہ کڑوے کوئے کی مانے رہے وہ تاپ کے بچے کی مانے رہے وہ کوئے کے بچے کی مانے رہے اور وہ ہنسل کے پھل کی مانے رہے ایک طرف رہنا ورنہ اُس کی بری صحبت کی تاثیر تجھے بھی برا کر دیں تو بری محسل سے ہم بچیں اور اچھوں کی امسلت اختیار کریں حدیث پاک میں بھی یہی مضمون آیا ایک مضمون تھے انہوں نے شیر لکھے فرماتی ہیں جہاں اتر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر جس جگہ لوگ اتر کھچتے ہیں نا پھولوں کا اتر نکالتے ہیں جہاں اتر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر تو آؤ کے ایک روز کپڑے بتا کر خوشبووں میں کپڑے بتا کر آوگے جہاں اتر کھچتا ہے اگر تم وہاں جاؤگے تو ایک نیک دن تمہارے کپڑے خوشبووں میں بتے ہوئے ہوں گے لکھتے آ رہی ہوں گی تمہارے اچھوں میں جہاں اتر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر تو آؤ کے ایک روز کپڑے بتا کر جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گھر تو آؤ کے ایک روز کپڑے جلا کر اب جہاں آگ جلتی ہے وہاں جاؤگے تو ایک نیک دن کپڑے اپنے جلا کے آوگے اب آگے سے آدمی نے توال کیا جی نہیں آگ تو جلتی ہے میں بھی جاتا ہوں میں کپڑے تو بچا سے آتا ہوں میرے کپڑے تو نہیں جلتے جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ میرا دوپ بڑا برا ہے ویسے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں میں کچھ نہیں کرتا وہ ساپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے ایسے یقین سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس یقین سے اللہ کے ولی دین کی دعوت دیتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا تو کہنے والے نے کہا آج ہی میں جاتا تو ہوں لیکن اس کپڑے تو میرے نہیں جلتے تو انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا انہوں نے کہا یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مان لی تمہاری بات کہ تم جتنی دیر وہاں رہے ہو تم نے کپڑوں کو جلنے نہیں دیا تو فرماتے ہیں یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آج کی سینک کھاتے رہے تم لیکن جتنی دیر تم وہاں رہے تمہیں آج کی گرمی تو پہنچی نہ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ایتی جگہوں پر جائیں گے جہاں برائیاں ہیں برائی نہ بھی کی تو برائی کی جو اثرات ہوں گے اس سے تو ہم محفوظ نہیں رہ سکیں تو ایک محفت ہے اللہ ورزت کی نسبت سے جو کرنی چاہیے قیامت کے دن وہ کام آئے گی ایک محفت ہے دینی بھائی بندی کی نسبت سے یہ بھی محمود ہے اس وقت تک جب تک دین کی نسبت سے ہے اور جب تک دین سے ہٹ کر نفتانی اگراز اس میں آ جائیں تو پھر اس کو منہ کر دیا